اسلام علیکم و ایک نیا دن ایک نئے امید نئے جوش نئے رادوں کے ساتھ کرن آپ کے سامنے کل ہماری آپ سے بات نہ ہو پائی تھی ہم زیادہ کالز نہیں لے سکے تھے کیونکہ کوکنگ میں مصروف تھے کل ہم بات کر رہے تھے قسمت کے اوپر کہ قسمت ہوتی کیا ہے اور قسمت والا کون ہوتا ہے ہمارا کیا پرسیپشن ہے اس کی بارے میں اور کیا قسمت بنائی جاتی ہے بگاڑی جاتی ہے ہمارا کتنا ہاتھ ہوتا ہے قسمت کو بنانے میں بکارنے میں یا پھر جیسا ہم لکھوا کرائیں اپنی قسمت اور وہ تو ہمیں بس ملنا ہی ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں کتنی محنت کرنی چاہیے قسمت خود بنانی چاہیے یا بس چھوڑ دینا چاہیے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا آپ کے نظریے میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی ہم پوری ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو چھیڑ سکیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی ایک کچھ لوگوں سے بحث بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں قسمت یوں تو قسمت یہ ہے کوئی نہیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے اوپر ہے جس کی قسمت اچھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا جس کی قسمت بری ہو کیا کر سکتا ہے ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں بہت بڑا واس ٹاپک ہے تو آج تھوڑا سا ہم ذرا اس کو ٹچ کریں گے آج آتے ہیں ہمارے آج کی جو گیسٹ ہیں آج کی گیسٹ فرس ٹائم آ رہی ہیں لائیو ویکنز میں کوکنگ کا شوق ہے کیونکہ میں نے پوچھا کوکنگ کا شوق کیا کیوں ہے کیونکہ میں ہیدربادی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں کھانے پینے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے اچھا کافی انہوں نے عرصہ گزارا ہے انگلینڈ میں بھی اور انگلینڈ میں انہوں نے ارلی لرننگ ٹیچنگ کے سرٹیفیکٹس بھی حاصل کیے ہیں انگلیش لانگویج بھی یہاں پر بھی پڑھا رہی ہیں ایک سکول میں اور اس کے علاوہ کھانا پینہ کھانا سیکھا انہوں نے پڑھائی وڑھائی سب کچھ شادی کے بعد کیا اور جب کہتے نہ پڑتی ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے اور انگلینڈ جیسی جگہ میں رہ کر انہوں نے کھکنگ بھی سیکھی اور کھکنگ کرنی بھی پڑی کیونکہ افکاوس جب فیملی ہوتی ہے اور فیملی بھی ایسی کہ جب پاکستانی فیملی ہو تو وہ کہیں بھی ہوں دنیا میں جب گھر آتے ہیں تو ان کو اپنے پاکستانی کھانے ہی چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنا پڑا تو لائیولی ویکنز میں کیسے آگئی انہیں بہت شوق تھا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ آئی کیسے ہیں اور یہاں سے کیوں آئی ہیں ذرا انہی سے جانتے آئیے فرہین کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم فرہین آجائیے ویلکم اسلام مس فرہین ٹیچر آگئی میں بھی سٹوڈنٹ بچ جاتی ہاں جی پہلے کے اندمر کی پتہ ایسا کوئی solid دویئے اور اس کی جانتی ہے کوئی بھی طرح ہوگی اور اس کے سطر قدمید میں فرحالا ہے مجھ سے پہلے جانتا ہے بقتے شخصا کے مہمی درنک بھی ہوگی ہم مہم بھونر این اگلی میں ایک ہمی طاقتی شکل کر سکتے ہیں کہ کبھی ایک منڈ کرم میں واقع کر سکتی ہیں اور وہاں تکریم پر ملائے پر ملائے تک میں دیکھنا پہلے ویٹھا کہیں گے من önemli بہت جو ہارے میں یہ متعلق ہے میں سو ہافہ ALL کی نعمل کر ساندھا میں ایک رکھیت لائے مجھ سے به کیا ہم طہرAr میں وہی مزید ہوں گ Zhawat تمام مجھ سے کھانا پکانا کیا جیسے کھانا پکانا سی خود سب فہم پر نیر شادا جب اور میرے ہزبین اور میرے انلاوز کے ہی کیانا چاہیے سپورٹ کی وجہ سے پھی میں نے گریجویشن کیا ماسٹرز کیا اس کے بعد بچے پھی باہر جانا 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 کچھ نہ کچھ کرتے رہنے ان کی ایک انسپریشن تھی کہ خالی کھل میں بیٹھ کے ٹائمیشن کرو جو شوق ہے جو چیز آپ کو آپ کی فیملی کو سپورٹ کریں وہ ضرور کرتے ہیں انجوئنگ لائف اللہِ 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 وہ کیچنگ کا بھی شوق ہے اور چینگ کا بھی شوق ہے اور کونک کا بھی شوق ہے آج یہاں بھی آ گئی ہے آج کی ریسپیز کے حوالے سے ہمیں کچھ پتائیں یہ کہاں سے سکھیں دو تو میرز ریسپیز بلککہ میں کاؤں گی میری تین میرین ریسپیز جو آئے وہ ہیدر آباد کی ہیں یہ میری اپنی ساں سے ہو سکھی ہیں آج چکن ہے اور یہ بے خوکا مطبق ہے یہ ہے تو اربک ڈش لیکن اس میں تھوڑا سی چینجز ہیں جب ہیدر آباد میں لوگ بناتے ہیں وہ فرائی نہیں کرتے ہیدر آباد میں موسیٰ لوگوں کو پسند ہے تو دم کیاوہ کرسپی تو یہ مطبق ہے اور یہ میتھا جو ہے یہ بھی وہی بادام اور زافران سے لوڈید ہیدر آبادی میتھا یہ ساری تین چیز ہیں تو دو تو آپ اپنی ساس سے سکھی وی سکھا رہے ہیں بالکل دھر پر کون کون دیکھ رہا ہوگا ہوں گا شو کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا نی ہم نات شو ہم نات شو ہوا سکتا میری ساس دیکھ رہی ہوں شیس ویهی فوند آف آل اسی طرح دائری تھی ہم کو بھی کوئی رسید بھی چاہیی ہوتی تھی ہم اپنے ساس کے پاس بھی تھی وہ فلانے شایف کی میری پاس اس دائری میں وہ دائری لگھ رہا ہوں اس میں تو ایم پرچی شو رہی مری ساس ہانان تو دیکھ رہی ہوں گی ہم سو رہے ہوں ہمارے سورہوں آپ کو تو ایسی ہی سبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوگی ہماری کلوک میں ہماری کلوک میں اور علام سے پہلے ہم اٹھے ہم اٹھے ہم روٹین ایک سیٹ اگر چھٹی ہو یعنی ایک ٹیچر کا یہی روٹین ہوتا ہے ہم کچن کی طرف بڑھتے ہیں بالکل شکر اور اپنی کوکنگ اور ساتھ ساتھ باتیں ہم شروع کرتے رہیں گے کالز بھی لیتے رہیں گے ہم شروع کسے کر رہے ہیں فرین ہم شروع کر رہے ہیں اپنی چکن سے رمکا چکن ہے صحیح ہے صحیح ہے اس کو ایک چلی اس کو مرینیٹ کرنا پڑتا ہے دو سے تین گھنٹے میں آپ کو مرینیٹ کرنا بھی بتا دوں گی صحیح ہے میں آپ کو بڑا بول دوں ہا کلیز اس میں آپ آب آرام سے کر لو یہ لے لے ہاں یہ بعد میں ٹکس کر لے نا ٹھیک ہے چلی یہ ہمارے چکن ہے نظر آرہ ہے یا ٹا دو ہا ٹھیک ہے ہا ٹھیک ہے چلی ایک مجھے ٹیبل سپون دے دیجئے یہ میری تقریباً ایک کجی چکن ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ ہول چکن بھی لے سکتے لیکن میں نے میٹ کے کجی کے حساب سے لیا کیونکہ جب بیک کرتے ہیں تو دوسرے والے پیسز بہت بہت درائی اور خاند ہو جاتے ان کو کھانے کا مزا نہیں آتی ٹھیک ہے یہ مرینیٹ کر کے آپ بیک کروں گی یہ مرینیٹ کروں گی ٹھیک ہے زی پی کھانے مجھے ہمارے پیگ کرنے گا ہمارے گئر مون تھی داشت ہی قید دressing اون ٹھیکchlی حسنا ٹھیک ہے ش líنا產 ہ Hayır ا نہیں نسے ٹھیک ہے ہمارے چھولے پیے داشت ہاشو ٹھیک Cruz ہمارے چلمے ہمارے چھولے پیر کھا ٹھیک ہے کا تمام ہوتا چا مجھےت نہیں پیورے پیورے پیوان Aujourdہ enin مرقає صرف مجھے ایک کجی چکن میں میں تقریبا 200 گرامز یا 300 گرامز دہی لوں گی دہی اس کا اسینشل ہے اس کا کریمی ٹیکچر اس میں چکن میں اور یہ فریش دہی لگ رہا ہے فریش دہی کیونکہ جو فریش دہی میں کھٹا ستی نا وہ آپ کی وہ جو گلاس والے اور آج کل جو پروسیس آتے ہیں اچھا جنجر اور گالک دو دو تی سپون یہ بس میری نیٹ کرتے ہیں ہم بریک لے لیتا ہے جنجر گالک دو ہمارا سالٹ ایک اور سپون میٹھا ہمارا سکوی اس کو یوز کر لے اچھا سالٹ پیپر اور ٹرمریک یہ آپ اپنی فیملی کی ٹیسٹ کے حساب سے لے ساتے جو لوگ بہت تیز پسند کرتے ہیں وہ میٹھے زیادہ ڈالیں اور جو میڈیم پسند کرتے ہیں وہ میڈیم بھی رکھے اس کا فلیور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دونوں طرح سے چلتے ہیں نمک غلی مرسی PC و گرم مسار گرم مسار نمک غلی مرسی جو میڈیم نمک غلی ه is نمک غلی ملو sellers اکسی fill نمک اچھا اس کی ایک اور سیکریٹ инگیڈینٹ ہے ہماری یہ ہے بیدام یہ میں بعد میں ڈالوں کی بادام اور کریم میں جب اوون میں ڈال رہی ہوں گی اس وقت ڈالوں گی ابھی کیونکہ چولے پر ہم نے بھولنا ہے تو ہم یہ کریں گے ابھی اتنا ہی اچھا ابھی اتنا ہی ابھی ہم اس کو مکس کر لیتے پر ٹھیک ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں چولے کو بھی آن کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہم نے مرینیٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی چکن کو کوک کریں گے اس کے علاوہ اگر کچھ ڈالنا ہوگا تو فرحین کو بولوں گی سامنے ڈالے گیا دم کا چکن تیار ہونے والا ہے ابھی دم کی چکن ہوتا ہے دم کی چکن ہوتا ہے نا دم کا چکن تو نہیں ہوگا دم کی چکن ہوتا اچھا جی آ جائیں ذرا یہ چکن پہ ہم میرینیشن آپ کو دوبارہ سے ریکیپ کرتے ہیں اس پتیلی میں آپ نے ڈالا ہے آئل اور ابھی آپ یہ کیا کر کر آ رہا یہ مرینیٹی چکن کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس چکن میں ہم نے ڈالا تھا دہی اگرک لیسرن، نمک، میرچی، حالدی اور گرم مسالہ ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے ہم یا ہم تھوڑا سا بھوننے کے بعد ایڈ کریں گے اچھا سیم چکن بلکل سیم ریسیپی میں میں پہلے سے مرینید کر لائی جیسے میں نے کہا اس کو دو تین کنتیں مرینید کرنے ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے یہ سب ہم عوون میں دالنے سے ابھی چولپتہ ہم تیل میں ان کو نی جلائیں گے کیونکہ بادام کا اور کریم ان سب چیزوں کا ٹیسٹ پردل جاتا ہے اگر آپ بھون دیں تو ٹھیک ہے یہ چکن کو آپ کے سامنے مرینیٹ کیا تھا یہ اللہی مرینیٹ کر کے لئے اچھا کوئی لیمو شیمو کچھ نہیں ہے نو 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 only yogurt and cream اس میں تمام توس بھی بلکل تھوڑے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بعد میں یہ تھوڑا سا آپ کوپ کرو گے اس میں بہت سیل نہیں کلائے گا ہمیں گشنٹ کریں اور اس دوران آپ دالیں گے ڈراؤن کے لئے پیاس جو پھرش کر دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت یہ ایک طرح کی ہجرباد میں سپیشلیٹی ہوتی ہے مغلائی کھانوں میں سے ایک ڈش ہے گرفت کھانیں ڈش ہے کوہ ہو جانا ہے ٹھیک 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 ہے کیلئے آپ کو پاک کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ مطابق بنا رہے ہیں اچھا ملی مزیز محید کی کول ہے جی آپ کچھ بیتا رہی ہیں؟ جی ہم نے پیسٹری بنا نی ہے یہ بے کھو گا یہ ارمی دیش ہے یہ میدہ ہے یہ بھی تیسٹ ہے اگر آپ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ داریں اس کے بعد پھر میں اس میں ہمیں رب کروں گی باتر اور گھی اچھے باتر یہاں جی ہلو اسلام علیکم سوری میں آپ کو ہول کر آکے رکھی ہوں شکریہ کیا ہالچالے بس ٹھیک 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 ایسی بہت ہی ہوں مل پس ٹائم آپ سے کال لگی ہے میں بہت دیموں سے کائی تاری ہوں اچھا اور کیا 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 کچھ نئے کھانے کیا ہاں 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 دمکا چکن دمکا چکن اچھا دمکا چکن دمکا چکن کچھ کیا ہوتا ہے سہی سہی کیا ہوتا ہے دم کی چکن میدہ ہے دیڑ کیلو کیونکہ ڈیڑ کیلو کیونکہ اپیٹمی بڑی پیشٹری بنا رہے ہیں اپیٹم کیلو کیلو پیشٹری بنا رہے ہیں بہت بڑی پیشٹری بنا رہے ہیں نہیں ڈیڑ کیلو کیونکہ اس نے نیچے بھی کرسٹ ہے اس نے اپر بھی کرسٹ ہے دونوں طرف ہم کو لگا ہے مکھن کتنا؟ مکھن تکریباً 300 گрамس 300 گرم، ڈیڑ کلو میدہ میں چند ہم اور آپ نے اس کو جماوی اس لی لیا ہے ہماری پیشٹری فلیکی ہو اچھی سے بہت سوگی نہ ہو جائے اور اسی طرح سے مجھے بڑکرامز بانانے تھوڑا سا بٹر زیادہ ہارڈ ہے شاید فریزر میں تھا اور ہمارا ویدر بھی وہ ہے مگر بھی ہو جائے مزید اس میں پانی سے آپ گون دوں گے پانی سے گون دوں گے بلکل اس کی پیشٹری تیار جی اچھا اور اس کا جو فیلنگ وغیرہ ہے اس میں ہم کھیما کی فیلنگ کریں گے ابر ایچھے جی اپ اور میرے چکرانی گے سایں اپنی کی چیزیں گے یہ بیٹی کر لے وہ چاہیے آپ مکشورا کےچی کھیما ہے یہ کہ آپ کو موزی رے ہیں اچھا اس میں ہلدی نہیں ہونی چاہیے اس کے جو بیکنگ بیٹی کرنے کے بعد صرف نمک لان میرے چھوٹریج کالی میرے چھوٹری اور جنگر کرلک ہلدی نہیں ڈالے گی حسنا یہ چکر سا ہے ابھی تو پانی ہے اس میں تھوڑا تیز کر دوں ہاں تھوڑا تیز کر دیکھ اس کو اس کو ہم دو منٹ دیتے تاکہ اس کا بٹر اچھا سا ملت جائے ملت کر رہے تھوڑا سا ورنہا پھر بہت زیادہ ملت نہ ہو جائے اس میں اس میں جو میں رف کر رہی ہوں یہ ہو جائے گے یہ وہ خرمز آپ کو چاہیے ہوتے تاکہ اس سے بڑھ کرم والی فیلنگ چاہیے ہم کو بی بٹر بہت ہاڑ ہے اچھا صرف نمک ڈالا ہے بٹر ڈالا ہے اس کو پانی سے ہم اچھے سی بھولتے ہیں بلکل جو آپ کی جیسے شort crust پیسٹری ہوتی ہے جو آپ اس کے لیے بناتے ہیں ہم وہی بنایے ہیں اور اس میں اور تو کچھ نہیں جائے گا اس کے بعد صرف لیرین ہے اس کی اس کے بعد صرف لیرین ہے اس کی نو صورت صورت میں نے داولتے ہیں صورت بٹر بٹر بھی ہمارا صورتید بٹر ہے انسالٹید نہ ہو اس میں بھی صورت ہوتا ہے صحیح ہے بریک آرہی ہے بریک لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب تک یہ اچھے سے ہم کر بھی لیں گے بلنا شروع کرتے ہیں برشا کیمہ ہمارا تیار ہے اب آپ پیسٹری کس طرح سے بنائیں گے جو ہم ایسی اور یہ کونسی آپ کی یہ ہیدر آبادی سٹائل کا مطابق 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 مگر کیونکہ ہم اس کو تاوے پی نہیں بنا رہے ہیں اوون میں بنا رہے ہیں تو یہ اس میں تھوڑا سا ہیدر آبادی تاچھے فرین ميزا آرہ ہے ہاں صورت جلدی سے ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کا ہم پانی خوش کرتے ہیں جب یہ خوشک ہو جائے گا تو جب تک ہم بریک سے آئیں گے آپ کے سامنے چیزیں ڈال کے اس کو پھر بیک کریں گے بریک سے آجائے جی ویلکم بیک اور مزے مزے کے آج کھانے بن رہے ہیں فرہین آئی ہے آج فرس ٹائم ہمارے شو پہ ٹیچر مس فرہین آئی ہے اور ہم نے یہ پہ چکن چڑھائی تھی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اور ہم شور یہ بہت مزے کی ریسیپی ہوگی اس میں اب آپ دیکھیں اس کا اوئل نکل آیا ہے اچھا ہم نے بھون لیا ہے جو تیز آنچ پہ جو چیزیں باکی تھی مگر ہم چولا بن کر کریں کیونکہ ہم علمن ڈال رہے ہیں اس کا ٹیسٹ باتل جائے گا چولا ہم بان کر دیں گے اس میں ہم علمن ڈالیں گے یہ پیسے وے بادام ہے اور یہ تقریباً کتنا آپ ڈالو کی فرہین یہ تقریباً ہم چولا بن کر کے ورنہ تو فلیور اس کا چینج ہو جاتا اور یہ پیسی وی آنین براون کیوی آنین بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھی تقریباً ایک پیالی ہے چوٹی پیالی ٹھیک ہے تھوڑے سے کٹے وے ٹیماتا یہ جب بے ہوتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت اچھی اور کریم اچھا ایک اور چیز ہے اس میں سیکریٹ انڈیڈینس وہ ہے زافران اچھا زافران کو بیسے تو ہم کو تھوڑا سا کرش کرنا چاہیے ملک میں کسی چیز میں میں آپ کو تھوڑا سا سی دکھا دو اس کو ہاتھ سے مسل لیجے اور پھر اس میں آیت کر دیجے کیونکہ ہمارے اس میں چکر میں چھوڑا سا 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 چھوڑا سا 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 چھوڑا سا 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 بیسے وے بادام ٹیماتر براون کیلی پیاز کرشت اور زافران اور کریم جی تھوڑا سا میں زافران کا احسنس بھی ایٹ کر رہی ہوں یہ نا بھی کر رہے آپ یہ کیونکہ آپ نے زافران ویسے بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے تو زافرانی دم دم کا چکن یا دم کی چکن پر ہم بات کر رہے تھے تو بھائی نے بولا کہ صحیح چھوڑے نا لڑائی کیا بس بول دیں دم چکن بن رہی ہے ہا کہ یہ صحیح ہے دم چکن صحیح اچھا یہ سا ری چیزیں ہاں ہاں دوسری طرف دوسری طرف ہم نے دو کو تیار کیا کیا رہے آپ دو کی شکل بھی دیکھ لیں اور بہت اچھے سے بھائی بہت اچھا دو بنا ہے جی فلیکی ہونا چاہیے اس کا ٹرک یہ یہ کہ ہمیں بٹر ملتیڈ نہیں ہو بلکہ آپ کا تھوڑا سا فریج والا تیمپریچر ہو تو وہ اچھے سے اس کا کرمز بانے گے بلکہ پائز اور شورٹکس پیسٹری جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو گونتے بھی ہیں آئیس واتر سے کیوبز رکھے اس میں بلکل تھنڈے پانی سے سی صرف نمک ڈالا تھا اور بٹر کیا تھا دیڑھ کلو میدے میں ہم نے تین سو گرام بٹر ہمار کیا بٹر بھی سولٹڈ بٹر لیں تو اچھا ہے اگر آپ گھی یوز کریں گے اپنی پیسٹری میں تو پھر سولٹ زیادہ ڈالیے گا کیونکہ گھی میں بلکل بھی سولٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے اُلٹا دیتیو اس کو کیا گیتیو اگر آسانی سوچے ہاں بالکل آسانی سوچے ٹھیک ہے 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 اب ہم یہ آتا دیں گے اس کو تھوڑا سا شیک دیں گے کہ یہ آپ کا سارا ٹھیک ہے 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 ہم دود کے لے دود کے لئے لئے seráی تھے اس لئے دود کے لئے کنگ 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 شکر اور چامل ملتان یہ سمیلیت اور ز Romania سمیلیت دود پکانے این اس باری دود دود کیونٹیٹی کا اچھی ہے خوانắnگنہا ہے سکرمیابی کرئی ہے اور ہمارے ایدرائب百rollہ ہوتی ہیں ہم لوگوں کا کہتے ہیں آپ کا ہاتھ بہت بڑا ہے ہماری دعونح کچھ لیست Musik کلو کلو کے حقابت میں نے مجھے لئے مجھے ہیں کیونکہ я فرمائی وعندام کے دونج بارے آئے سوال مرتبطہ ہمارسلال سے ہمارشلہ اس کا مجھے رہتے ہیں تو سب لوگوں کا بنتا تھا اب بشلًا لہت دوسرزین سے ہم نے اپنا پورشن بنائی پورشن گئے اور شفتہ نہیں جو اatinے جنچہ کہ میں کسی نہیں دے نہیں یہ گا اور وہ اچھا نہیں بناتا باتا کبھی طبیقوں وہ چوتی بھی بناتا ہوں دو تین دن چل رہا ہوتا ہے میرے گھر میں اچھا یہ دیکھئے میں نے پیسٹری بنا لیتی مطبق کی اور یہ بہت اچھی سوفٹ اور ایسی فلیکی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جتنی فلیکی ہوگی یہ اوون میں اتنی ہی کرسپی اور اتنی ہی کرنچی اچھی نکلے گی اور خاص آپ نے فریش بنانا ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے میں نے اس کو کولا فارین کو ہے کہ یہ بنا کے لے آتی چکن کو مہرین اٹ کلنی نی تو پھر وہ بات نہیں آتی اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے خیمہ بنایا ہے پہلے سے یہ بیس کا خیمہ ہے صرف جنجر گارلک اور نمک اور لال مچے تھوڑا سا میں اس میں یہاں پر یہ آپ کا چیلی ساوس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیے میں یہ ایڈ کروں گی سندپ کا ہم ان کی جو چینی ساوس انہوں نے انتردیوز کروائے ہیں یہ ہمیں سمال کر رہے ہیں ہمیں چیلی ساوس ہمیں یہ چیلی ساوس ہمیں گے اب ہم اس کا بنائیں گے اگ مکسچر اگ مکسچر یہ چیز ہے میں نے چیز لیے آپ کو جو چیز پسنے آپ وہ لے سکنے اس میں کریم چیز بھی بہت اچھی لگتی ہے اس میں ریکوٹا بھی بہت اچھی لگتی ہے صرف موزوریلہ نہیں لیچے گا اس میں وہ صافت چیز کی اندائش اب ہی کیا کرنا ہے اب مجھے ایک بول چاہیے اگ مکسچر بنا لے لے اور اس کی لیرز ہوئیں گی اس کی لیرز ہوئیں گی میں ہم اس کام 4x یا 5x لوں گی ٹھیک ہے ہاں تھوڑا سا تو بنے گا نہیں مرین سے مرین مرین تیچر والی فیلنگ تو نہیں آری ہے مجھے تیچر والی فیلنگ مجھے تیچر والی فیلنگ ہم ٹھوڑی در سے پوچھ لیتے تھے ہم ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھی وہ ہوا کہ مجھے یہ سیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے پہلے کھیما ڈالوں گی پھر چیز ڈالوں گی پھر ایک ڈالوں گی مزی مزی کی ریسپیز پرین تیار کر رہی ہے چکن کی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اول میں ہم نے رکھ بیا تھا وہ باقی کی تین چار چیزیں ٹال کر زافرانی ایسے کورمانی پکڑا نا دیر شیخ اس طرح کی آرہی ہے اچھے یہاں پر آپ دو دیکھ لیں جو ہم نے گوندا تھا آپ کے سامنے ہی اور اس کو اتنا ٹھیک رکھ کے آپ نے یہ بلکر پین میں پورا بٹر سے گریس کیا ہم نے یہ پائی کرسٹ یا پیسٹری جس کو کہیں گے اس کو پورے اچھے سے لائن کر لینا اس کی والس پر بھی اب ہم اس کو لیئر کریں اچھا ایک اور یہاں پر میں نے رول کیا ہے جس سے ہم اس کو کور کریں یہ ہمارا پائی دیش ہے پہلے ہم اس میں اپنا مینس ڈال دیں گے اچھا تھوڑا سا اس میں مجھے کٹ لگانا ہے تاکہ یہ سوگی نہ رہا جائے تھوڑا چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیجے ٹھیک ہے ملوک لائن کر لائن کریں بلائن کر ساکتا جو خوبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا مینس ہو گیا اس کے بعد ہم کا ٹی و ٹی و پیاز ڈالیں گے کافی ساری اس کو ہم نے کوک شوک نہیں کیا ورہا نہیں نہیں یہ بیک ہوگی اس کی کچھ وہ اسی آئے گی جب ہم اس کے اوپر یہ ایک کا بیٹر ڈالیں گے تو اٹھوڈ بھی لائکا کیش پودے اس کے اوپر ہم دالیں گے چیز چیدر چیز چیدر چیز گریٹو چیز کافی ساری اور انڈے کا مکسچر تو ہم نے بنایا تھا جس میں آپ نے احرادھانیا ہری مرچے نمک اور نمک اور بلک پیپر بلک پیپر مزکا ہے بہت مزکا ہے اچھا ایسے دیکھ رہی ہونا یہ تو آسان لگ رہا ہے یہ تو آرام سے بھم آہ آسانی ہے مجھے بیکنگ بیسی بھی بہت آسان لگتی کیونکہ اس میں خاص پرٹیکولر کلر تک آپ کو فرائی نہیں کرنا ہے آپ کو بھوننا نہیں ہے یہ بھی دو بھی آسانی سے آپ نے اسی وقت ہی سارا گون دیا بلکل 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 یہ نہیں کہ رکھو اس کو بے لو پھر کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی چیز ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور تھن کرو ایک کی فرو بنایا ہے وہ اس کے دالنے سے پہلے ڈال ہو گیا میں ایک دفعہ اس کو ہلکا سا رول کر لو ٹھیک ہے ہاں آج سہی بنا ہے لیکن کبھی کبھی گر بڑ ہو تو وہ فوراں بتاتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا تھا نا اور وہ اتنا ایکیوریٹ ہوتا ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہی ہوں کچن میں مجھے کہیں کھڑی بھی یہی تو ساسوں کا کمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایکسپیرنس ایکچولی ساس بھی نہیں ہے صرف تیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یاد میں نے بھوننے میں گلتی کی ہے یا مسالہ ڈالنے میں اچھا یہ دیکھیں یہ ایک آگ مکس ہے یہ میں پورا اس میں ایدھ نہیں دلوں گی کمال پیاز اور چیز اور یہ ایک مقی سے ہے اکار بے بیٹھے بے بیٹھے بیٹھے بھی واقعی بے بیٹھے بیٹھے بہترین امی چ não ہمیں گے چکن ہماری مکر ہے اس کو آپ بے کریں گے زرا سلولی جیسے آپ بیسکت بے کریں آپ پایز بے کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہیٹ بھی نہیں ورنہا آپ کی پیسٹری براؤن تو ہو جائے گی لیکن کچھ رہ جائے گی لیکن کرسپی نہیں ہوگی کچھ رہ جائے گی اور اس کو کتنی دیر اس کو لگتے ہیں اس کو لگتے ہیں تھرٹی منٹس تو لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اپنے اس کو اس طرح چاہر سی بھی آپ کو کانٹے سے پرک کروں گی ہاں میں کروں گی اوپر ایگ واش کروں گی اس کو کلوز کریں کیونکہ جب ایگ اور چیز پکے تو وہ بہار نہ آئے زیادہ اچھے میں سوچتی تھی یہ تو آپ نے دوپود گھر میں بنایا ہے پیسٹری کا اگر ہمیں وہ پف پیسٹری والا ملے ہم اس سے ہی نئے 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 پف پیسٹری شورٹ کرس پیسٹری شورٹ کرسٹری پیسٹری تو آپ کی فلیکی ہوتی نا ٹھیک ہے وہ نئے آپ جو بسکٹ اور پائز کی پیسٹری ہوتی آپ کی پیسٹری ہوتی آپ کی پیسٹری ہوتی کھیر کے لیے دودھ یہاں پر چڑھایا تھا یہ ہلکہ ہلکہ پکرا ہے دودھ میں کچھ ایٹ کرنا ہے تو میں کر دوں مجھے بتا دیوں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو رہا سا میں تیز کر دوں ابانا آج ہے ہا جی نیکس ویکنڈ لاہور میں ہوں گے ہم مسالہ فیملی فیسٹیبل کے لیے جو لوگ لاہور میں ہیں یا لاہور کے آس پاس شہروں میں تیاری پکڑ لیجیے اپنی آئیے زرہ فیسٹیبل انجوئی کیجئے آپ نے کبھی اٹھاندکیا ہے فارین ایسٹر ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہم لوگوں کو في کچھا لیکن لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں ہاں بہت روی آنے ہ hor میں ہوتا ہے لاہور میں ہوتا ہے یہاں کراچی میں نہیں ہوتا ہے لوگوں کی ہمتھ ہے جو آدے ہیں ہم ہم کہاں سے آتے ہیں کراچی میں لاہور میں تو سال میں ایک دفعہ کراچی میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ لہور میں ہوتا ہے صحیح اتفاق نہیں ہوا کبھی مجھے فلاور شوز میں جانے کا بہت شوق ہے اس میں ہم ضرور جاتے ہیں بک فیر جہاں پہ کہیں پر بھی ہو رہا ہو این اتنا راش ہوتا ہے اچھا ایکسائٹنگ بہت ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں سٹالز اللہ پیٹ شو اللہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے کچھ گاڑیوں کا چل رہا ہوتا ہے پھر concert ہوتا ہے صحیح مطلب فل انٹرٹینمنٹ پورا دن آپ مطلب ہوتا آرام سے لوگ تو دو دو دن آتے ہیں ریلی ہاں ہاں ہی ہی حیر ہے چلی آپ کے کوشش کریں گی جب کراچی میں ہو تو ہوتا ہے ہوتا ہے کامی کے ساتھ اب یہی تو چوٹے چوٹے موقع ہوتا ہے ہماری شہر میں اس کے لائے تو اور کہاں اتنے موقع آتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور نیکس ٹائم ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہوگی اب میں رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم کردیں ہاں اسی کے ساتھ ایک نیچے رج دیں کیوں کہ واow چکن تو حقی تک رہی ہے چل یہ ہماری ایک اور لگی اچھا یہ جو پیسٹری بچھی اس کو آپ سیف کر سکتے میں فریزر میں اس کے آپ پائیس بھی بنا سکتے ہیں چیھے یا جیسے آپ پی ای بندہ ہے یا وہ یہ ہر چیز میں سکتے ہیں مراحی بھی یہ عبید کر لیا ہے اچھا اب آجاتے ہیں کھیر کی آدم ہم آجیں گے کھیر کی آدمی ایک کھیا کھا ڈالے تاکی یہ کھا رہے ہماری ایک ڈش رہے جائے گی وہ ہے پرائیٹ ویش ہمارا دودھ بہت اچھا سپک چکا ہے اور ہماری چانوال بھی ہوگی اب ان چانوالوں کو میں سٹرین کر کے بلکل موٹا موٹا کھوٹوں گی پاریک میں آپ نے فینی کی طرح نہیں کرنا اس میں دانا زرہ موٹا ہونا چاہیے تھوڑا سا مجھے پچھا ہے ابھی لگ رہے چانوال لگے ہاں کیونکہ ابھی اس وقت ہم کریں گے تو یہ دانا موٹا رہے گا اگر ہم بلکھل گلا کے پیسیں گے تو اس میں ایک چکنا ہٹ اور وہ جائے گے اس کو موٹا موٹا کھوٹ کے پھر ہم دودھ میں ڈالیں گے باقی کی کھوکیں اس کی دودھ میں ہوگی اچھا ٹھیک ہے تو میں اس کو سٹرین کر کے کر لو ہاں سٹرین کر لے اور اس میں کچھ اٹ کرنے ہوگا ہم ابھی سامنے کر لیتے ہیں پھر بریک لے لیں گے ٹھیک ہے وہ ابھی اس میں سٹرین ہے ساہی ہے ہاں جی آج تو کوئی کولر سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے ہماری کیا کسمت ہے نا کسمت ہی نہیں ہے کسی کی کسمت ہی نہیں ہے کسی کی کسمت ہی نہیں لگ رہی اب فرین سے زرہ پوچھتے ہیں نا فرین کسمت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کسمت والا کون ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں تو اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں ہیں آپ کے پاس اچھی سہت ہے تو آپ کسمت والا بلکل ساہی ہے بلکل آپ نہیں جائیے اور لکجریز پر اسیسری پر کچھ بھی نہ سوچیں بالکل آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اچھی جوب ہے آپ کے پاس اچھی جوب ہے آپ کے پاس اچھی جوب ہے اچھے اس میں کچھ ٹالنا چاہیے؟ نہیں میں چاول بہو کر رہی ہوں اس کیلئے لید بلینڈر چاہیے بلینڈر؟ اچھا ٹھیک ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سوپس آئیں گے تو بلینڈر یہاں پر لگا کر پھر جو بھی کرنا ہے فارین ہمیں بتائے گی اور ہم اپنی اگلی اور آخری ریسپی فرائیڈ فش بھی سٹارٹ کریں گے بلکہ اگلی بریک کے پاس موسیقی دکھائی رہے ڈریس تو پھر میں گھوم کے بھی دکھا دوں اچھا جی کھیر کے لیے دودھ چڑھایا تھا ہم نے کافی ٹائم سے وہ پک رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا چاول ہم نے آلک سے کھیر طاقت ہمیں بتائے گی لیکن ایک کنیا پھر چھوڑ دیا تھا جی ہاں فلP پھر نہیں نہیں کیا اور ڈالا بلینڈر میں اور اس میں ہے دودھ اس میں ہے گرم دودھ یہی والاہ دودھ ڈالا ہے میں نے اس میں اور میں اس کو صرف پلس پر کروں کہ بالکل ہم کو فائن نہیں کرنا ٹھوڑا ٹھوڑا دانا بڑا ہو ٹھوڑا سا کرتا ہے میں پہلی دفعہ چاولوں کو ہمیں بلینڈر میں ڈال کر ہم دیسرے میں پکاتے رہتے ہیں کھیر کو پکتے رہتے ہیں ہمیں پکاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھیر بہت زیادہ چگٹ اور لمپی سے بھی ہو جاتی ہے یہ زیادہ دانے دار خسم کا ہے تو ہم اس کو چامل کا پانی پھرکے بریک میں نے ٹپ تیری دی میں نے کہ یہ ساس نے بتایا ہوگا ضرور نہیں یہ بلکل ساسی نے ساری تربیت اس میں اچھا دیکھیں ہم نے بلینڈ کیا ہے لیکن چامل کا دانہ موٹا موٹا ٹھیک ہے ٹھوڑا ایسا یہ پیس کے پیر ہم اس میں یہ جو میں نے زافران ہے تھوڑے سے دودھ میں ڈال کے رکھا تھا یہ بھی اس میں ڈال کے چامل میں بلینڈ کروں گی اور پھر یہ چامل کا مکشہ پر ہم دودھ میں ڈال دے گی اور جو چامل میں کنی رہ گئی وہ دودھ میں پکے گی ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے آپ فرین کے حضبن بات کر رہے خوش ہو گئی سلام علیکم مکسود علی والیکم اسلام شو دیکھ رہے ہیں آپ جی شو میں دیکھ رہا ہوں اور اس لیری فکر کر دوں میں سو نہیں رہا تھا آپ مورا شو نہیں سب کے کہہ دیا کہ میں سو رہا ہوں اچھا تینکیو مکسود علی آپ جاغ لیں آگ میری آپ نے لائیف میں فرس ٹائم کوئی کھوکنگ شو دیکھا ہوگا مجھے لگ رہا ہے ہاں یہ بات تو آپ کی فی پیس تک سہی ہے مگر لائیف دیکھتے سے ہم شو نہیں دیکھتے بیگم کی خاطر یہ بھی کرنا پڑتا ہے نا بالکل یہ تو پارٹ ان پارسل ہے نا شادی کا بالکل بالکل اور خوب مزے مزے کے کھانے آپ کو ملتے ہیں جی آن الحمدللہ کھانے بہت اچھے ماشاءاللہ نہ سے بھی میں بلکہ ہمارے دوست اہباب بھی اکثر جو ہے جب بھی موقع ملتا ہے میں بوشش کرتا ہوں کہ ہم شیئر کریں صحیح اور کبھی ہم میں لے کے جاتا ہوں کبھی بنواد پھر کبھی انہیں بلاتے ہیں تو لوگ بڑا چی شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور رہے کے پسند بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ کسمت والا کون ہے آپ میں سے آپ دونوں میں سے زیادہ کسمت والا کون ہے مکسودلی مکسودلی سوچ کے شباب دیجئے سوچ کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں نہیں یہ ویسا انسان نہیں ہے سوچ رہے کون کسمت والا ہے ویسا کبھی گوھر کیا آپ نے اس بات پر میرا خیل ہے دونوں ہی اچھی خسمت والے ہیں دونوں ہی اپنی جگہ جوڈ الحمدولیلہ جوڈ اچھے یہ بتائیں ماں کے ہاتھ کا کھانا زیادہ اچھا ہے یا بیگم کے ہاتھ کا آہ یہ کیا پوچھ لیا یہ ایسا سوال ہے جس پر نو کمنٹ زیادہ اچھا ہے امی دیکھ رہی ہے امی بھی دیکھ رہی ہوگی یقینہ اوکی اوکی سیئے سیئے لیکن وہ اس بیسے ایک ہوتا ہے نا طریفہ کار کے جو استاد ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کا شاگرد ہوتا ہے وہ اس سے ذرا سا کم اس سے ذرا سا کم جو سلسلہ چلتا ہے کیا میں بھی ایک تیچر ہوں ہاں تو جو ہمارے استاد سے ہم ویسے نہیں ہیں ہاں ویسے نہیں ہیں اور جو ہمارے شاگرد نے یقینہاں وہ شاید ہمارے جیسے نہیں ہیں ہاں ہاں یہ تو ایک ہی ہے ہاں 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 وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں تو جواب تو آپ کو اچھے ملیں گے نا ہم اسے ہم اسے ہم اسے ہم اسے ان کی استاد تو آپ کی امیل ہی ہے وہ تو خود دینوں نے ہاں ہاں خیر انیویز آپ انجوائی کیجئے گا آج ناشتہ آشتہ آپ لوگ کر لیا لنچ میں آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں کیا کھلا رہی ہیں ہاں ہاں وہ بھی دمون کا ہیمہ ہے اَچھا خریباً سیم مسالے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں چامل ہے اور ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس کہہ دال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میتھی ڈال ہمیں ہاں ڈاکٹر جب ل 그럼 پھر ہم آخر میں باداما کھلکن ایڈ کریں گے چیزیں اس میں کیا کیا جائیں گے اب شگر جائے گا کھلکن جائے گی اور یہ کتاوہ بادام اچھا یہ بادام یہ آپ کا چھلا وہ چھل کے کیا کیا اس کو میں نے پہلے بھگایا رات میں آپ چامل بادام کو بادام ایک کپ تھا ایک کپ بادام ایک کپ تھا 200 گرام زرام سے ہوگا اس کو گرام پانی میں بھگائیں اُبالیے گا مت اُبالنے سے کوئی بھی چیزیں بھگائیں جیسے میں چامل کے کیا ری تھی یا بادام کو آپ بھگائیں گے اس میں لے سا جاتا ہے اس کے اوائل کا فلیور چینج ہو جاتا ہے صرف بھگائیے پھر چھیل کے ایسا موٹا موٹا کھوٹ لیجے باریک پاوڈر نہیں کریے گا اس کھیر میں دانے کا مزا آنا چاہے گا تو یہ کھٹاوہ بادام ہے کھلا خند کروں گی اور شگر ایڈ پہلے شگر ایڈ کر دوں گی شگر کا پانی کم ہوگا پھر یہ دونوں چیزیں ایڈ کروں گی اور چولا بن کر کے چھوٹی چھوٹی ٹپس نے بہت ساس نے بہت بڑی مہنت کی ہے بھئی اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو ہاتھ آف تو صحیح کیونکہ یہ بادام اور کھلا خند بھی کک نہیں ہونا ہے ورنہ یہ تو گھی چھوڑ دیں گے تیل چھوڑ دیں گے بلکول پیشنس چاہی ہوتا ہے تیچنگ میں آپ کو دیکھ ٹیچر آپ کو پہتا ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیچر کیلئے پیشنس ہوتا ہے ہم نے تیل کا چولا بھی جلا دیں گے کیونکہ اب ہم فش شروع کریں گے میں یہ آن کر دیتی ہوں اچھا فش کو آپ مینرینٹ کر کے لائی ہو زرہ بتا تو کیا ہے تاکہ یہ یہ سیمپل ہماری رہو فش ہے جس کو ہم نے فش فنگر میں فنگر میں کٹوایا تھا اور اس کو میں نے مینرینٹ کیا ہے اچھا مینرینٹ کرنے سے پہلے ہم نے فش پہلے میں اس کا پاہ دیں گے اور ادرک لسن بھی نہیں اگر آپ کو اس پیبی پیسن ہے کچھ لوگوں کو اسمائلاتی ہے تو صرف لسن ادرک لسن ادرک لسن پہ نہیں لاخی پہ نہیں لاخی پہ بلکل ٹیسٹ کھتم ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ادر بتا دیتی ہوں اس میں 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 کیس طرح سا پہلے ماسالا بنایا تھا تھوڑی اچھیک چیزوں ٹی لائل میٹ سالتے کتے سلسگ ہیں ملتا ہے کہ انداز بینا بڑا پیارا سا ہے اچھا تینکیو اچھا اس میں دو چیزیں انگریڈینٹس ہیں سفید زیرا اور اجوائن ان کو ہم نے بھون کے پیس لینا ہے جو میرے ساتھ ملا میں نے کہا کروا کے رکھا ہے اجوائن اور زیرا کو بھون کے پیس جی ہاں ٹھیک بس یہ اس طرح بنائیں گے تھوڑا سا سرکا ڈالیں گے اچھا اور گاہم او وینگر وائٹ وینگر ملتا ہے یہ تھوڑی چی فیش میں اندر فلیور اچھا دے 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 ٹھیک ہے تھوڑا سا ملتا ہے اپنی اس فیش میں بھیڈال دوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے بنایا اس کے بعد آپ کے جو فیش فنگرز ہیں ان کو ایک ایک کر کے اس میں لپیٹ کے اچھوڑا بھی دیکھیں گے میری اس پر صرف ڈرائی مسالہ یہ کوئی جنگر رالک نہیں ہے کوئی لیمونی ہے میری اس پر صرف ڈرائی مسالہ گھر کرب فلیور اور اس پر کھوٹ کرو گے اس کا میں کھوٹ کرو گے اس کا میں بیٹر بنا لی تی hus میده ہوتا ہے میده چاہاں میده نمک کالی اچھی میدی کان فلاہر میده کان فلاہر بس بیٹری بنا لے Yer ٹھیک ہے ہم لوگ SAM کی کوئی Evan مائدہ لین گے وال Same quantity ہی کان فلاہر بھی لیں گے اس سے بھی میدہ heraus یہ ایک کپ کون فلاہر ہو گیا اچھا بہت سے لوگ یہ بیٹر بناتے ہیں سوڈا وٹر سے جت میں یا سپارکلنگ وٹر سے تو اس سے آپ کے بیٹر میں بابلز بہت اچھے آجاتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پر اعم طور سے یوز نہیں کرتے اس لئے میں اس میں سوڈا دالوں گی اچھا میتھا سوڈا میتھا کھانے کا سوڈا کورٹر تیسپون یا اچھی سی جاسے آپ بولیں پینچ چھتکی ٹھیک ہے سالٹ اور بلک پیپر یا تھوڑا سا زیرہ بلک پیپر یا بلک پیپر ہے بلک پیپر ہے نہیں وہ آج گائیں اچھا بلک پیپر ادھر ہے بلک پیپر میں اب ہم اس کو گرئی انگریڈینٹس مکس کر دیں گے پھر ہم اس کو پیپر بنا لیے پانی کے ساتھ ہی پانی سے انڈا انڈا تو نہیں 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 کش پہ نہیں بالکو اب اس کو ہم کوٹ کریں گے اور فرائے کریں گے اور آپ لوگ ایک بریک لی لیجیے بریک کی بات باپس آئیں گے تو زرہ ہم آون بھی کھول کر دیکھتے ہیں چکن تیار ہے تو اس کو نکالتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پرہین کے ہاتھ کا مزا چکتے ہیں اور بریک لیتے ہیں دم کا یا دم کی چکن تیار ہے آون سے ہم نے نکال لی ہے اور بہت مزے کا فلیور ہے تھوڑی سی چکن میں نے چکھی ہے میں یہ تھوڑی سی گھر لے کر جاؤں گی آج میں لنج میں دم کی چکن کھاؤں گی اچھے یہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلا جلا نہیں ہے یہ اس کی لوک ہے بتا رہی ہے اور یہ فل گریوی والی ہے مطلب کہ اچھا ڈرائی نہیں ہے آپ کو مزا ہے رہا اس کا فلیور بہت مزے کا خوشبو بہت مزددار ہے دوسری طرف یہاں پر کھیر پک رہی ہے جس میں ہم نے چاولوں کو اوبال کے ہلکا سا بلینڈ کیا دودھ میں زافران میں دودھ ڈال کے ہلکا کلر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اچھی بلکل جیسے کوئی گھر کی ساس نے بنائی ہو پکائی ہو اور اس میں آپ نے ڈالی ہے چینی تین لٹر دودھ کو ہم نے اچھی سے پکا لیا تھا اور چینی کتی چینی ہم نے ڈالی ہے تقریبا ٹو کپس ٹو کپس ٹو کپس یہ بلکل اپنے فلیور پہ ہوتا ہے میں نے بہت زیادہ میٹھا نہیں رکھا کیونکہ میں تھوڑا سا خالا خان بھی ڈالوں گی ہم نے بھرپی ڈال رہے ہیں تو پھر میتھا کم ڈالی ہے آپ کو کھلہ کھل ٹو کھلی ہے اور ہم نے ابھی یہ بدام بھی ڈال لے ہیں اور کھلہ کھلے گا بدام کو ہم نے کھلی ہے بیگے بادام کو پھر کھلی ہے دوسری طرح ڈالی ہے بہتر بہتر اپنے بیتر میں جیسے آپ کو بتایا ایک ویل کونٹیٹی ہم نے مہدہ اور کون فلاہر ڈالا تھا نمک کالی میٹھی کٹا زیرا اور سوڈا دالا تھا اس میں ایک اور میں نے چیز ڈالی ہے نیتھا سوڈا کا ہم نیتھا سوڈا تھوڑا سا میں نے سرکا بھی ڈالا ہے کیونکہ جب سوڈا اور سرکا ایک ساتھ ہوتا ہے تو بابل جو ہے اچھے آتے ہیں کتنا ہم کو کنچی بیٹر میں بابل چاہیے وہ اچھا آتے ہیں اب ایک ایک فش کو ہم اچھے سے دپ کریں گے فش فنگا کو اور یہ فرائے کریں گے فش کو بھی مرینیت سمپل انہیں لال وچھے اور زیرا اجوائن کو بھون کے زیرا اجوائن کو بھون کے زیادہ گرم تو نہیں ہے نا میں نے تھوڑی دیر بند کر دیجے وہ نہ دارک نہ ہو جائے اور نمک نو ادرک لسن نو اور نو لیمین شیمن کچھ اگر پھر بھی آپ کو مہک آتی ہے فش میں آپ کو ایسا نہیں پسند تو اونلی لکھل گارلک ٹھیک ہے جنجر تو بلکل بھی نہ ڈالیں فش میں یہ بھی ساس سے سکھی ساس نے بہت کام کروایا ہے سکھایا بہت ہے یہ اچھی بات ہے پائے جو ہے مطبک وہ بہت اچھے سے کھولنا شروع ہو گیا ہے اچھے میں بار بار کھول رہی ہوں دیکھنی کیلئے چکن واقعی بہت لذیز ہے ہم مجھے اچھے چکن بیگر لکھانی چکل ہاں وہ آج میری دینار ہو جائے گا میں گھر جاؤں گی تو آسانی ہو جائے گا جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہے کرن ٹھیک ہے میں بہت اچھی نہیں نہیں میں صرف ٹھیک نہیں میں تو بہت اچھی بہت خوش ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ہمیشہ خوش و فرم برکھے آپ کو آپ کے ساتھ جو خاتون آپ دونوں کو میری طرف سے جسنا جیسے ملاد نبی مبارت کو آپ کو بہت بہت شکریہ بہت 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 اور میں کرن ایک بات کہنا چاہوں ہم لوگوں کو عبادتیں تو ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے عبادت کرنا یہ خیرن فرض ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں اس میں دور آئے نہیں بے شک لیکن ایک چیز ہم جو اگنور کرتے ہیں اوائد کرتے ہیں وہ حقوقل عباد ہم مطلب اگر ہم پانچ پس نماز کر دیں قرآن کر دیں دلاوت کر دیں قرآن کی لیکن اگر ہم کسی کی دلازاری تو یہ بہت بڑا ہونا ہے بہت بڑا اور جب تک وہ بندہ خود ہمیں معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی ہماری معافی قبول نہیں سکتے بلکل تو ہمیں کوشش یہ کریں آج کے دن میں آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ناظرین سکی بائی سے پوچھانا چاہتی ہوں کہ کاریلی اپنی ذات سے اگر ہم کسی کو کمس کم کشی نہ دے سکیں تو کمس کم بلکل صحیح اور حد و سا کوشش کریں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں پہنچے بس یہی کتی کی دلازاری نہ ہو خوش رہیں خوش رہنے دیں اور خوش رکھیں اپنی ذات سے سب کو اپنی ذات کو آپ خوش رکھیں گے تو سب خوش رہیں گے آپ سے بلکل کیونکہ آپ کسی کا دل بھی نہیں دکھائیں گے بلکل 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 یہی میرا آپ پیغام تھا جو آپ کی توجہت ہے میں ناظرین کو پہنچا آرہی ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ہاں جی دل نادوکھائیں وہ کہتے ہیں کبھی آپ کسی کی سیوا کر رہے ہیں کچھ خیال رکھ رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اس میں اگر آپ نے اندر بھی کچھ نیگٹیف چلا لیا تو آپ کی سیوا خدمت رہتی ہی نہیں اس کا سباب نہیں ملنا ہوتا اگر چڑھ گسا اندر رکھ لیا اچھا اب وہ فرائی ہو رہی ہے یہ فرائی ہو رہی ہے اب ہم اس میں خلاکن ڈالیں لے لیتے ہیں خلاکن کو آپ میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس سے صحیح آجائے اچھے کہ یہ دالیں کہ ایسی تک جائے گا بلکل تو اب ہم چولا بن کر دیتے ہیں اب ہم اس میں خلاکن ڈالیں گے اور اپنے بادام ڈالیں گے اور اس کے بعد ککنی کروں گی اس کے بعد ککنی کریں ورنہ بادام وکرانا آپ سا تل چھوڑیں گے بادام ڈالیں گے اس کے بعد ککنی کرتے ہیں بادام ڈالیں گے اس کے بعد ککنی کرتے ہیں بای فرین کے ہاتھ میں بڑا زائی کا ہے اور یہ اس کا کریدت ان کی ساس کو جاتا ہے یہ تو ہم آنے ہم آنے یہ میں نے چولا بن کر دیا اب میں بادام ڈال دی ہوں مزیدار سی سب ریسپیز بہت اچھی ہیں اچھا بریک لے لیتے ہیں مرے کے بعد پھر ہم آئیں گے اور آن سے بھی اپنی پائے جو متبک ہے اس کو بھی نکالیں گے فش کو بھی فرائے کر کے لگ دیں سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بات جسے پکائیں دم کا چکن اچھا سابت چکن ایک ادر تہی دو سو پچاس گرام ادراک لیسن کا پیسٹ چار کھانے کے چمچے کھلی پیاز ایک کپ چاکور کٹی ٹی مارٹر آدھا کپ بسے بادام یا کاجو آدھا کپ سکریم ایک کپ لال مرچ ہس پہ ضرورت نمک آدھا چاہ کا چمچہ ہلدی آدھا چاہ کا چمچہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ اور میں مسالہ ہس پہ ضرورت دیل دو کپ مول میں تمام اچھا مکس کر کے ثابت چکن کو تین گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں پھر ایون میں رکھ کر تیسے چالیس منٹ بیک کر لیں ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بات لائے بھی بھی کٹس مطبق اچھا میدہ ایک کلو مکھت دوسو گرام نمک ہس پہ زائقہ پانی گھننے کے لیے دودھ آدھا کپ پلنگ کے لیے اجزاء ٹکن یا بیف پکا ہوا قیمہ پانچ سو گرام انڈے چار سے پانچ ادد ریشہ کیوی چیز ایک کپ کٹی پیاس دو ادد ہری میرچ ہس پہ ضرورت کٹا ہرہ دھنیا ایک کپ نمک کالے میرچ ہس پہ زائقہ ترکیب بول میں میدہ مکھن نمک دودھ اور پانی ڈال کر ڈوکوں نرم گھن لیں اب ڈش کو مکھن سے گریز کریں پھر ڈوکی دو بالز بنا لیں ایک بال کو آدھا سنٹی میٹر چوڑا بیل کر ڈش میں رکھیں الگ بول میں انڈے نمک کالے میرچ ہرہ دھنیا اور ہری میرچ ڈال کر مکس کریں اور بال پر ڈال دیں پھر چکن یا بیف کے پکے ہوئے قیمے کی تہہ لگائیں اس کے بعد ریشہ کی ہوئی چیز اور کٹی پیاس شامل کر کے انڈے کا عمیزہ ڈال دیں اب دوسری بال کو بیل کر اس کے اوپر رکھیں اور تیس منٹ بیک کر کے نکال لیں گنڈ اجزہ دودھ دو لٹر چاول ایک کپ چینی دو کپ بادام ایک کپ خلاقندیا برفی ایک کپ زافران ایک چٹکی ترکیب پین میں دودھ اتنا اُبالیں کہ وہ گاڑا ہو جائے اب چاول دھو کر بغیر نمک کے اُبال لیں ترسے پیس کر اُبالتے ہوئے دودھ میں ڈالیں اور دس منٹ پکائیں اس کے بعد بادام اور زافران کو موٹا موٹا پیس کر تھوڑے سے دودھ کے ساتھ بلینٹ کر لیں اب اس میں چینی مکس کر کے پانچ منٹ پکائیں پھر چولہ بند کر کے بادام اور خلاقند یا برفی مکس کر دیں آخر میں اسے ڈش میں نکال کر سرف کریں ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار موسیقی 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 آپ جب اس کو کٹ کریں گے صحیح تو لیئرز ایسے آئیں گے آپ یہ کٹ کر کے ساف کرتے ہیں یا اسی وقتی سے نہیں نہیں کٹ کریں گے کٹ کریں گے اس کے سکوائرز کٹیں اچھا پھر اس کو سجا دیں گے صحیح فرین ہمارا آج کے شو کا ٹائم پتا چلا آپ کو کیسے جلدی سے گزر ماشااللہ but Alhamdulillah we have done اور بہت اچھا سب کچھ was very nice پھین دوبارہ آپ نے آنا ہے ہمارے شو پر ضرور بہت نکال ایسا اللہ انشاءاللہ اور ساس آسکے تو آسکا بھی نہیں آنا ہاں نیکس ٹائم انشاءاللہ اور وہو ہی کچھ کٹ کریں انہیں کی ہی специالیٹیز لے آؤں گی انشاءاللہ ساس کو آپ کیا کہتی ہیں امی جو میرے حضبند بلاتے ان ہم بھی وہی بلات مائن نہیں کی جیگا آج انہوں نے مچھلی پکا لیا میتھے کے ساتھ ساس تو بڑی پرٹیکولر ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرو جب نیتھا بنا رہے ہو ہاں اس کی خوشبو بھی نہ چلے جائے اس میں اوہ نائیس اچھے سو پہلے کٹ کرو اپنا خرین تائنکی سو مچ اور یہ اینکس کی طرف سے یہ دلکس ویجتابل سلائسر آپ کے بڑے کام کی چیز ہے تینکیو سو مچ یہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ میں دکھا دوں آپ کو اس کی لیرز ہاں یہ نکلیں گی یہ اس کی لیرز ہوں گی چکے پہلے کچھ کٹ کرنے ہم سے بعد چھاتڑوں میں ہی اپنی تیسٹ کرتی ہوں ہی اپنی تیسٹ کرتی ہوں ہم نکلتے ہیں ہم در آئی سکت گل adessovit ہاں ہمارے لائیویکنز کے شوز تب تک اچھا سوچئے اچھا سوچئے اور اچھا سوچئے اندر اندر اچھا چلائیے کچھ نیگٹیف ہونا چلائیے آپ بھی خوش سب بھی خوش خدا حافظ اللہ حافظ لائیویکنز 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 ہر گھر میں جم سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھایا جتنے پیار سے پکھانے کھانے کا مرضہ بڑھتا جائے جو بھی کھائے موسیقا موسیقا